اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو آپ سب کو رمضان مبارکو رمضان کی تمام بارکات اور اس کے فیوز سمیٹنا اللہ تعالی آپ سب کے نصیب کرے انشاءاللہ آمین اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس مہینے کا حق ادا کرنے والے بنیں اور بہترین عبادت کرنے والے بنیں اور آج جو ہم اپنی انشاءاللہ آمین اور آج جو ہم اپنی ریسپی شیئر کر رہے ہیں وہ ہے بڑوں کی یعنی بڑے تو نہیں بنتے تو چھوٹے ہیں لیکن وہ کہا جاتا ہے بڑے جب وہ دھئی میں شامل ہو جاتے bolt ہوں ہم دہی بنوں کی ریسپی شیئر کریں گے اور اس ہی سب سے آپ چھوٹی کوئی بونضی بولتا ہے کوئی پھلکی بولتا ہے تو یہ ہے کہ چھوٹے سائز کی بہت چھوٹے سائز کی hard»咸یا جو تھوڑا جو تھاڑا اس میں آتا ہے تو وہ پھلکی کہلاتی ہے اس ہی سے آپ پھلکے ہم بھی بنا سکتے ہیں اور اسی سے آپ بڑے بھی بنا سکتے ہیں تو یہ اس کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے ہیں اس میں ہیں اوڑت ڈال یا ماش کی ڈال ایک کپ ہم نے رکھی ہے اور اس سے تھوڑا سا مطلب کپ جو ہے ایک پوائنٹ نیچے جو ہے ہم نے مون کی ڈال رکھی ہے اور یہ دونوں ڈال ڈال مکس کر کے ہم کم از کم بھی تین گھنٹے کے لیے بھیگو دیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کو گرائنٹ کرتے ہیں یہ ہم ہے اور یہ ہم نے بھیگوئی جو ڈال تھی یہ وہ ہے اور اس کے ساتھ مکسر ہے جس میں ہم اسے پیسنے کی تیاری کریں گے اور یہ ڈال تھوڑا سو زیادہ بھیگ گئی ہے لیکن اس کو ہمیں اگر آپ آدھا گھنٹہ بھی بھیگوئیں یا دو گھنٹہ بھیگوئیں کوئی ایسا سائچوں نے آدھا گھنٹہ لازم بھیگوئی چاہیئے میں ذرا کسی دوسرے کام میں مسروف ہوگی تھی تو تھوڑا زیادہ بھیگ گئی ہے درحال لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب ہم اسے پیسٹے ہیں اس پر تھوڑا سا پانی ڈالیں زیادہ نہیں کیونکہ اس کا بیٹر ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ نہیں چاہیئے اور ایک چیز آپ اس کو چیک کریے گا جب اس کو پیسنے کے بعد جو آپ نے اس کی پھینٹی لگانی ہے وہ بھی بہت ٹائم لے گی اور تھوڑا سا محنت طلب کام ہے لیکن جتنی محنت کریں گے اس کا فرزلٹ اچھا ملے گا جی یہ دال پیس گئی ہے اب اس کو دیکھ لیں کہ یہ بلکل سموتھ ہے اس میں کوئی دانہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کو اور اس کو اب ہم ذرا لگائیں گے پھینٹا اور ہاتھ سے بھی لگ سکتا ہے ہاتھ سے لگائیں تو ذرا ٹنچن نگل جاتی بندے گی اور اس کو اتنا پھینٹنا ہے کہ اب آپ دیکھ رہے کہ یہ کتنا ہے اور یہ اتنا اس کو پھینٹنا ہے کہ یہ ڈبل ہو جائے تو کم از کم بھی آدھا گھنٹا اس کو آپ نے پھینٹنا ہے اچھی طریقے سے تو چلے پھر ہم اس کی پھینٹائی کا آقاز کرتے ہیں ہاتھ سے آپ سپچلا لے لیں یا ویسک ویسک لے لیں اور کچھ بھی ہاتھ لے لیں زیادہ بہتر ہے مجھے تو ہاتھ سے زیادہ اچھا لگتا ہے چلے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں زیادہ بہتر جو ہے وہ بہت زیادہ پتلا نہیں ہے ہمیں بہت زیادہ پتلا نہیں رکھنا اس لئے جب آپ گرائنڈ کرنے لگے نا تو اس کے اندر پانی بہت احتیاط سے ڈالیں تھوڑا سا گرائنڈ کر کے دیکھ لیں اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو بس اس کو سپون سے پانی ڈالنا شروع کریں اور بس اس کو پھینٹنا شروع کر دیں اچھی طریقے سے اب دیکھ لیں اس کی کونٹیٹی ڈبل ہو گئی ہے میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا اس کو پھینٹ پھینٹ کے پھینٹ پھینٹ کے پھینٹ پھینٹ کے زونیا پکے ہاتھ کو گیا میں نے تو نہیں پھینڈا اس کو زونیا کے حوالے کر گئی تھی اور اس نے پھر صحیح اپنا جنون دکھایا یہ دیکھ لیں آپ اس کو ڈبل ہو گیا ہے نہ اس میں کوئی اسی قسم کا سوڈا ہے کچھ بھی نہیں صرف یہ ڈالیں ہیں دونوں جو بھیگی نہیں تھیں اور ان کو ہم نے پیسٹ بنایا ہے اور اب ہم اس کا جو زونیا نے اس کی پھینٹی لگائی اس کا دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک ریڈی ہے یہ دیکھیں یہ بلکل ایسا ہو جائے کہ آپ اس کو پلٹائیں بھی تہرام سے یہ نہ گریں یہ دیکھیں اب اس ڈیزائن میں بنائیں گے تو آپ اس کی بوندی یا پھلکی بھی بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹ رہا اس کا مطلب یہ فرائی کرنے کے لیے بیڈی ہے ہم نے اس میں کسی قسم کا سوڈا یا بیکنگ پاورڈر کچھ بھی شامل نہیں کیا ہے بس اس کی ذرا پھینٹی جو ہے وہ اچھی طرح لگائی ہے اور اچھی طرح پھینٹی لگائیں گے تو یہ یقیناً بہتر ریزلٹ دے گا تو اب ہم اس کے پکوڑے بناتے ہیں یا بڑے بناتے ہیں جیسے بھی چلیے اب ہم یہ پکوڑے بنا رہے ہیں اس مرکل سے پھینٹی جھو ہی چھوڑے ہیں تو اگر آپ نے دہی والے پانی میں ان کو پھکویا ہوگا تو یہ پھر اس میں سے دہی نہیں پییں گے بلکل بھی اور دیکھیں کتنے پھولے ہیں گول گول ہیں بغیر کسی سوڈے کے بغیر کسی بس یہ ہے کہ پھینٹا لگانا خوب اچھی طریقے سے تھوڑی سی ٹینشن بھی نکل جاتی ہے نا جب کبھی بچوں پہ کسی پہ کوئی غصہ ہوتا ہے اور ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بس کسی پہ نکال لیں بس وہی جنون لے کے آپ پکوڑے بنانا شروع کریں یعنی بڑے بنانا شروع کریں دیکھیں کتنے مجھے کہ پھولے پھولے بن جائیں بغیر کسی سوڈے کے اور بغیر کسی کوئی جھن کے جی دیکھیں ہم نے اب آدھا کلو دال سے یہ اترے بنائی ہیں اور بینہ کوئی سوڈا کے اور کسی اس کے اچھے خاص سے یہ خود سپینٹا کھانے سے ہی پھول گئے ہیں اور اندر سے بھی میں آپ کو تھوڑ کے دکھاؤں یہ دیکھیں ٹٹھا خمیر ہے اس کے اندر اور بہت سوفٹ ہیں یہ اس میں بھی رہیں گے اور یہ تھوڑا سا جو بچ گیا تھا بیٹر اس سے میں نے یہ اس کو ہم کہتے ہیں پھولکیاں آپ پتہ نہیں کوئی آپ کو کیا کہتے ہیں برحال ہم پھولکیاں کہتے ہیں یہ بھی اسی طرح اس سے ہم نے بنائیں اور اب ہم جو ہے وہ کو اپنے دہی کے ساتھ ملانے کا آغاز کرتے ہیں تھوڑا سا ہم نے یہ نیم گرم پانی دیا ہے نیم گرم پانی میں ہم تقریباً ایک چمچ کے قریب دہی کا ڈالیں گے تاکہ یہ اس میں آرام سے یہ دہی پی جائے اور ہمارے جب اس میں جائے تو اس کا مشکل نہ ہو ان بڑوں کو آپ جتنے آپ کو ضرورت ہے آپ ڈے لیجئے اور پانی میں ڈال دیں اور اس کے علاوہ باقی جو بجیاں سے فریز کر دیجئے اور جب بھی بنانا ہو تو اسے اسی طرح نیم گرم پانی میں ڈال کے تو آپ بنا سکتے ہیں یہ ایک ہی سائز کے ہیں تقریباً سب کے سب مجھے یاد ہے کافی سال پہلے جب سردیوں میں روزے ہوا کرتے تھے تو ہمارا یہ تھا کہ ماشاءاللہ اسے ہمارا بڑا فرنٹ سرکر تھا تو ہم اس میں پارٹی گیا کرتے تھے پارٹ میں تاکہ بچوں کو کھیلنے کے لیے جگہ مل جائے اور ہمارے لیے جڑا آسانی ہو جائے تو ہم دو پارٹ میں کرتے تھے ہماری ایک دوست تھی میری ایک دوست کہا کرتی تھی کہ اتنے کیا تم نے کوئی میجرمنٹ ٹرک ہی بھی ہے اس کی کتنے گول بنتے ہیں تقریباً سب ایک ہی سائز کے ہیں تو میں نے کہا نہیں بھی یہ میرا کوئی کام نہیں ہے دال ہی کی کوئی سیٹنگ ہے بڑوں کے ساتھ یا آپ پر جیومیٹری کے ساتھ یہ آٹومیٹکل ہی گول ہو جاتے ہیں آپ جیسے مرضی ڈالے شیب میں اور یہ سب گول ہی بن جاتے ہیں تو چلیں آپ دہی بناتے ہیں ان کو بھیگے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہے یہ دیکھیں کچھیں صافٹ ہیں بلکل سپنچ کی طرح ان کو اب ہم پانی میں سے نکال دیں گے اور پیس پہ ہم دہی ڈالیں گے میں تو نہیں زونیا چینی ملا چکی تھی تو چینی ہے اس کے اندر اور تھوڑا سا کان فلور ہے اور یہ ہم نے مکس کر کے دہی بلکل نمک بھی ہے بلکل یہ اب ہم اس میں دہی میں ٹرانسفر کر رہے ہیں اور بڑوں میں جوڑی بنا رہے ہیں دہی بڑوں کی کان فلور سے یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ مطلب ایک جما جما سا آتا ہے اس کے اوپر نا بڑا اچھا سا لگتا ہے بہت زیادہ لیکوڈی لیکوڈی سا دہی جو ہے وہ نہیں لگتا تو مجھے اچھا لگتا ہے بھٹ ان آنٹی کو اچھا نہیں لگتا تو یہ نہیں ملا تھی اس کے اندر یہ اب ہمارے دہی بڑے روڑی ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا جو چٹنی ہم نے بنائی تھی آلو بخارے کی اور املی کی وہ شامل کریں گے اور جو چاٹ مسالہ بنایا تھا وہ بھی اس پہ شامل کر کے انشاءاللہ افتاری میں انجوائے کریں گے آپ بھی ہمارے ساتھ انجوائے کریں اور بتائیے گا ضرور کہ آپ کو کیسے لگے موسیقی موسیقی